موسیقی 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 وقشاپ ڈی ایس ڈی میں جو سب کا نام ہے قائد اب اسے کہتے ہیں اس میں ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پورے دن کی وقشاپ ہوتی ہے تو گویا یہ ایک ایسا واسٹ ٹاپک ہے جسے کسی ایک سیشن میں کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا اسے پڑھا نہیں جا سکتا یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے اب یہ کیوں سیکھنا ہے یہ کیوں پڑھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں گورنمنٹ ایمپلائیز کو دو وجوہات کی بنیاد فری سے سیکھنا ہوتا ہے ایز انڈیویجول اور ایز ان آفیشل اور آفیسل انڈیویجول اس لیے سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کوئی بھی ایسا ایمپلائی نہیں ہے جو اپنا تحفظ نہ چاہتا ہر کوئی سرویس میں اپنا تحفظ چاہتا ہے اس لیے اپنے تحفظ کی خاطر سیکھتے ہیں اور تحفظ کیسے ممکن ہے اگر میں مسلح ہوں ضروری ساز و سامان سے اگر میں اس سے مسلح نہیں تو میں اپنا تحفظ نہیں کر سکتا اسی طرح پیڈا سے کوئی بھی ایمپلائی اپنا تحفظ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس میں پیڈا سیکھا ہوا ہے پیڈا کے اندر دی جانے والی مختلف سزاؤں کو سمجھتا ہے ان سزاؤں کے دی جانے کی سیچوئیشن کو سمجھتا ہے پورے ہولیسٹیکلی پیڈا کے وہ سپیکٹرم کو سمجھتا ہے تو تبھی وہ سزا سے بچ سکتا ہے وہ سزا جو کبھی اس کو نجاز دے دی جائے دوسری صورت میں ایز اگرمنٹ افیسل یا افیشل مجھے کیوں ضرورت ہے پیڈا سیکھنے کی اس لیے کہ سرویس کے اندر ہر گورمنٹ ایمپلائی کو بالخصوص افیسل کو اپواریٹی کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے اپلیٹ افواریٹی کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے and at times he or she is appointed as an inquiry officer hearing officer departmental representative تو مختلف حیثیتوں میں duties مختلف ہوتی ہیں functions مختلف ہوتے ہیں تو جو responsibility مختلف positions مختلف حیثیتیں دیتی ہیں ان responsibilities کا پتا ہونا چاہیے hearing officer کا رول اپنا ہے اس کو اس کے اپنے رول کا پتا ہونا چاہیے authority کا رول اس کو پتا ہونا چاہیے اپلیٹ افواریٹی اسی طرح inquiry officer تو تمام ان official positions کے لیے پیڈا نے الگ الگ sections dedicate کی ہے تو گویا ہمیں پیڈا ان دو basis پر سیکھنا ہے ہم چیزوں کو اس سیکھے سے لے کے چلیں گے کہ ہم دونوں چیزوں دونوں ان aspects کو cover کر سکیں پیڈا کے total sections 26 ہیں اب ان sections کو discuss کرنے سے پہلے کیونکہ آج ہم پہلا section discuss کریں گے ایک بات اور اہم جاننا ضروری ہے کہ کیا پیڈا ہر government doesn't imply پر برابر لاغو ہوتا ہے یا کس کس پر لاغو ہوتا ہے پیڈا کے اندر exceptions ہیں پیڈا ہر imply پر برابر لاغو نہیں ہوتا پیڈا کی exceptions ہیں پہلی exception یہ ہے کہ پیڈا an honorable judge of the laہور high court کی اوپر لاغو نہیں ہوتا کوئی بھی honorable high court کا implies پر لاغو نہیں ہوتا یا honorable court کی ماتحتی کے اندر جو عدالتیں جن کو ہم سوباری نیٹ جوڈیشی کہتے ہیں ان کے implies کے اوپر لاغو نہیں ہوتا تو ان کو exclude ان حاصل ہے اس کے علاوہ police department کے implies پر لاغو نہیں ہوتا ان پر لاغو ہوتا تھا مگر جولائی 2012 میں ان کو exclude کر لیا گیا تو کسی اور پہ بھی اگر اس کو اچھی منسٹر exclude کر دیں اس کی domain سے اس کی applicability سے تو اس کے اوپر بھی لاغو نہیں ہوگا تو جو categories میں نے گینی ان کے علاوہ باقی تمام category کے officials اور officers پر لاغو ہوتا ہے section one mainly چار چیزوں کی بات کرتا ہے چار points پہ بات کرتا ہے پہلا point ہے یہ بتاتا ہے کہ بیڈا کا نام کیا ہوگا جس کو یہ کہتا ہے شاد ٹائٹل تو اس کا ٹائٹل دہ پنجاب implies efficiency discipline and accountability act 2006 ہے کیونکہ یہ پنجاب assembly نے پاس کیا تو جو ایکٹ یا قانون ہوتا ہے یہ assembly کا بچہ ہوتا ہے تو ہر والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کا نام نام رکھتے ہیں تو assembly نے اس کا نام the پنجاب implies efficiency discipline and accountability act 2006 اس کے بعد extent extent سے مراد ہے حد پیڈا کی حد کیا ہے زمینی حد کیا ہے تو پیڈا نے بتایا کہ میری زمینی حد whole of پنجاب ہے یعنی اٹک سے لے کر رہیم یار خان صادقہ بات تک تمام implies کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے next is commencement اس کا آغاز کر ہوگا کس تاریخ سے یہ لاگو ہوگا تو کوئی بھی قانون اس تاریخ سے لاگو ہوتا ہے جس کو منشن کر دیا جائے اس کے نوٹیفکیشن کے اندر پیڈا کا نوٹیفکیشن سترہ اکتوبر دوہزار چھے کو ہوا اور اس کے نوٹیفکیشن کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ یہ آج کی تاریخ سے لاگو ہوگا fourth with لاگو ہوگا تو گویا پیڈا سترہ اکتوبر دوہزار چھے سے لاگو ہے اس کے بعد چوتھی بات جو پہلے سیکشن میں بتائی گئی وہ ہے application 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 سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر لاگو ہوگا اگر ہم application نہیں بتاتے اور صرف extent تک رہتے ہیں تو extent تو یہ بتاتا ہے کہ پورے پنجاب پر لاگو ہوگا تو گویا پنجاب کی پوری پاپولیشن پر لاگو ہوگا یہ نہیں اس کے پھر students پر بھی ہو جائے گا مزدوروں پر بھی ہوگا دکانداروں پر بھی ملازموں پر بھی ایسا نہیں ہے اس لئے پیڈا نے اس کو distinctly بتایا کہ extent پنجاب ہے مگر application تین طرح کے لوگوں پر ہوتی پہلے لوگ ہیں implies in government service دوسری لوگ ہیں implies in corporation service autonomous party corporate party authority statutory party یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو set up کیا گیا ہے پنجاب کے کنٹرول میں اس کے اوپر لاگو ہوگا اب یہاں پہ ایک بہت اہم چیز جس پر ہم نے بحث کرنی ہے وہ ہے word imply عموماً یہ question ہر workshop میں ہر lecture میں کیا جاتا ہے کہ کیا پیڈا صرف regular implies پر لاگو ہوگا یا یہ contract implies کے اوپر بھی لاگو ہوگا اب دیکھئے پیڈا نے جو لفظ چنا وہ imply چنا جب ہم imply کی بات کرتے ہیں تو regular بھی government imply ہے contract بھی government imply ہے تو ہر وہ بندہ جو لفظ imply جس کے ساتھ آتا ہے government سے تنخواہ لے گا اس کی اوپر یہ لاگو ہوگا اگر یہاں پہ لکھا جاتا ہے imply کی جگہ civil servant تو اس کا مطلب ہے وہ تمام لوگ جن کی service کی terms and conditions طے ہوتی ہیں پنجاب civil servants act 1974 کے تحت ان پہ لاگو ہوگا لیکن ایسا نہیں لکھا civil servant کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو گویا regular بھی imply ہے civil servant بھی imply ہے اور کانٹیکٹ بھی امپلائی ہے تو یہ تمام امپلائیز پر یکسان لاگو ہوگا اب کانٹیکٹ امپلائی کے بارے میں ایک بات آ سکتی ہے کہ کانٹیکٹ امپلائی جو ہے اس کی terms and conditions of service طے ہوتی ہیں اس کانٹیکٹ کے تحت جو جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ اپوائنمنٹ پالیسی 2004 اب اگر کسی کے خلاف کوئی misconduct ہے اور وہ مزید سروس میں رکھا جانا ضروری نہیں ہے اس کا conduct ایسا ہے inefficient ہے اس کو نہیں رکھا جانا چاہیے اگر authority یہ سمجھتی ہے کہ اس کو نہیں رکھا جانا چاہیے تو وہ اس کو one month کا notice دے کے تو نوکری سے نکال سکتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے نوکری چھوڑنی ہے تو ایک ماہ کا notice دے کے وہ بھی service چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کی اس کانٹیکٹ کے اندر تعدیبی کاروائی یا انزباتی کاروائی کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں دیا گیا جب وہ طریقہ کار نہیں دیا گیا اور ایک کانٹیکٹ ایمپلائی کرپشن میں انوال ہوتا ہے تو اس سے recovery ضروری ہوگی تو recovery کا کوئی طریقہ کار contract appointment کے اندر نہیں ہے تو definitely کہاں آنا ہوگا سہرہ لینا ہوگا regular inquiry rules کا regular discipline code کا تو اس وقت وہ regular discipline code جو ہے وہ پنجاب implies efficiency discipline and accountability until 2006 تو جہاں بھی کسی contact employee یا کسی بھی government employee کے other than civil servant کوئی بھی corruption اور عصرہ کا معاملہ ہوگا تو اس کے خلاف پیڈا کے طرح کاروائی کی جائے گی پھر ایک صورت ایسی آتی ہے کہ کوئی giant inquiry ہے giant proceeding ہے جس میں regular لوگ بھی ہیں contract والے بھی ہیں اس کے علاوہ ad hoc والے بھی ہیں تو ان تمام کی چونکے authority ایک ہے وہ senior most کی ہے تو اس giant proceeding کے اندر کسی کو بھی exclude نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر بھی وہ contract والا regular وہ ad hoc سارے شامل ہوں گے اور ان کے خلاف giant proceedings کی جائے اب یہی بات جو میں نے ڈسکس کی employee government service والی یہی بات employee and corporation service پر بھی لاگ ہوئے بلے وہ regular ہے بلے وہ contract پہ ہے یا اس کی کوئی بھی حیثیت ہے employee کی تو اس پر بھی اسی طرح یہ یقصان لاگ ہوگا اگلی بات ہے یہ دو categories میں نے آپ سے شرکی تیسی category ہے retired employees retired employees کس کے government کے یا corporation کے مگر ان کے لیے دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ retired employees جن کے خلاف کاروائی کا آغاز پیڈا کے تحت تب ہوا جب وہ سرویس میں تھے یا جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے اندر اندر ان کے خلاف پیڈا کے تحت کاروائی ہونی ہے اگر ایک سال کا عرصہ گزر جائے گا ان کی ریٹائرمنٹ کو تو ان کے خلاف کاروائی کا آغاز نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر پہلے سال میں کاروائی انیشیئٹ کر دی گئی ہے یا کاروائی اس کے خلاف جب وہ سرویس میں تھا تو انیشیئٹڈ تھی اس کو مکمل دو سال میں کیا جا سکتا مگر دوسرے سال کو انیشیئشن کے طور پر نہیں لیا جاتا وہ کمپلیشن کے طور پر لیا جائے گا اور یہ بتایا ہمیں کہ اس نے سیکشن ٹونٹی بن جو آگے بھی ہم جا کے ڈسکس کریں تو گویا پھر میں اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ریٹائرڈ امپلائی اگر اس کے خلاف آفٹر ریٹائرمنٹ کوئی کیس سامنے آیا ہے تو ایک سال کے اندر اندر اس کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے آفٹر کمپلیشن آف دیتا ہیار آفٹر ریٹائرمنٹ نو پروسیڈنگ کوئی بھی انیشیئیٹید اگینس ہم آرہا اندر سبسیکوینٹ ون نیا پیریرڈ وہ ون نیا کے اس کے لیے وہ کمپلیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے چار چیزوں کو ڈسکس کیا اس میں اس سیکشن میں شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ یعنی حد کیا ہے اس کا آغاز کب سے ہوگا لاغو یہ کب سے ہوگا اور یہ کن کن لوگوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے ایک بات جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سال کے بعد اس کے خلاف کیس انیشیئیٹ نہیں ہو سکتا ریٹائر کے کمپلائی کے خلاف یا دو سال گزر جائیں تو آپ اس کے خلاف پھر مزید ٹائم نہیں لے سکتے پیڈا کے طریق کاروائی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا کیا وہ اس کے بعد اس پیڈیٹ کے گزرنے کے بعد اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنس آتا ہے کوئی الیگیشن اس پر لگتی ہے اور اس کے خلاف تعدیمی کاروائی کا کیا جانا بہت ضروری ہے تو کیا وہ بری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کے بعد اس پیڈیٹ کے اس انیشیئیشن کے لیے ایک سال اور کمپلیشن کے لیے دو سال کے گزرنے کے بعد اگر کسی ریٹائرڈ ایمپلائی کے خلاف کوئی بات آتی ہے اور اس کے خلاف انزباتی کاروائی ضروری ہو جاتی ہے تو پھر وہ پینشن رولز رول 1.8 آف پنجاب سیول سرورسز پینشن رولز 1963 کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور یہ کاروائی اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک وہ بہائیات ہے اس سے قطع نظر اس کی عمر کیا ہے اور وہ کس صحت میں ہیں کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے جب وہ سرورس میں تھا ایک امانت دی تھی ایک ٹرس دیا تھا بہت سے پرٹس اور پیولیجز کے عیوز بہت بڑے سٹیٹس اور سیلری کے عیوز وہ کسی وقت بھی اگر اس کے خلاف اس میں بریچ کی ریپورٹ گورنمنٹ کو آتی ہے تو گورنمنٹ اس کے خلاف کاروائی کا حق محفوظ سکتی ہے ہمارا پہلا سیکشن اسی پر ختم ہوتا ہے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ